ایسی خبریں آپ کے ساتھ راشیز زہیر نہیں ان کی اپراتھنا کرنی کی تو جگہ لگ ہے یہ پبلک پیلیس پہ کیسے کر سکتے ہیں دوستو میں ایک ایسی ویڈیو دکھانے آپ کو جا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ نے برحال دیکھی ہے لیکن کمپیریزن کرنے کی شاید کوشش نہیں کی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں دوستو ارہین نیتا کو آپ پیچھائن بھی جائیں گے اسا دو دن اویسی صاحب کے سامنے جب الیکشن لڑ رہی تھی تو اس سمیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیتا کو جب مسجد آئی تو تیر کا نشان سے داغنے کی کوشش کی گئے اس والے پترکار ہیں انہوں نے بتایا کہ کل تک لنگلے لولے کوڑی ٹرینوں میں بھیق مانگا کرتے تھے نریندر مودی نے امرت کال میں ایسی ٹرین چلائی بی جے پی آر ایسیس کے سانسد نیتا بھیق مانگنے اترائے میں آپ کو ویڈیو پر بکھاؤں گا کچھ دیر بنے رہیے میرے ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ ان ہندو تالیبانی ملاؤں کو سڑک چوراؤں پر اسی طرح بھیق مانگنی چاہیے ووٹ تو کیا کوئی پھوٹی کوڑی بھی دے تو جانوں اصل میں مادیوی لطا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اسدودین اوویسی کے سامنے جب آئے تھے تو کس پرکار سے ہیدر آباد وہ دھرتی جو تیلنگ آنا ہوا آندر پردیش ہوا ابھی تک میں کہہ سکتا ہوں کہ بجرنگ دل ہے ہندو ہندو پر نصد ہے اور بھارتی انتہ پارٹی انہوں نے بھی زمین نہیں بنائی لیکن دھیرے دھیرے اس پرکار کے لوگوں کو سامنے لا کر کے مسجدوں کے سامنے اشارے کر کے کچھ اس پرکار کے وہاں کے لوگوں کو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ دماغ میں گوبر رکھنے کی کوشش کی گئی کہ جو کی لگتا ہے آپ کو اب وہ دھیرے دھیرے ٹرین موتر رہا ہے دیکھیں گے آپ لکھتے ہیں آگے کہ اس طرح ہندو تالیمانی ملاؤں کو سلک چوراؤں پر یہ ہمارے شب نہیں ہے یہ ایک پترکار کہنا ہے ہمارے شب نہیں ہے وورٹ تو کیا کوئی فوٹی کولی بھی نہیں ملے گی اصل میں مادیوی لطا کی طرح بی جے پی آر ایس اس کے ڈی ای نے میں ہی بھیک مانگنا لکھا ہے بھیک منگوں کی برادری کیلئے جنک مودی ہیں اب یہ جو چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں پہلے آپ ڈی ٹی وی نے بھی اس کو چھاپا ہے حالکہ دیکھیں آپ موسیقی موسیقی دیکھ لیا دوستو آپ نے یہ ویڈیو یہ مادیوی لطا ایک اچھا چہرہ تھا شروع میں مجھے بھی ایسا لگا کہ واقعی حضر آباد کے اندر اسد الدین کو ایک اچھی فائٹ کرنے کے لیے ایک سلجی ہوئی مہلہ کو بھارتے جنتہ پارٹی نے پیش کیا لیکن جب آپ نے دیکھا ہوگا پردرشن کے دوران نہیں اپنے جلوس کے دوران مسجد کے سامنے آئیں تو وہ تیر چلانہوں کا اتنا بھاری پڑ گیا کہ بعد میں پھر وشیس سمودائے کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی نظر آئیں وہی مادیوی لطا اب ٹرین کے اندر اس پرکار کی باتیں کریں یا اپنے ویڈیو میں دیکھا کیا یہ سمبب ہیں کہ کسی دوسرے سماج کا کسی دوسرے وشیس سمودائے کا بندہ کسی پبلک پلیس پہ اپنی پیرات نہ کر پائے ہم اس بات کو بالکل زور نہیں دینے کے ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہو یوں رہا ہے کہ کسی بھی اسٹیشن پہ کسی شہر کے چورہوں پر آپ دیکھتے ہیں کبھی مورتیاں رکھ دی جاتی ہیں کبھی پوجہ کی جاتی ہیں کبھی یاترائیں نکلتی ہیں یاترائیں ایسی نکلتی ہیں اتر پردیش کے سنبند میں اگر میں آپ سے بتاؤں لاکھوں کروڑ اربوں روپے کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے ہوتا یوں ہے کہ کامل یاترائیں نکلتی ہیں لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ باقی کسی سمودائے کا بندہ اگر کوئی اپنی پیرات نہ کرتا ہوا نظر آ گیا تو پھر تمام جو انٹیلیکچولز ہیں وہ یہ بتاتا ہے یہ پیرات نہ کرنی کی جگہ ہے تو بتائیے صاحب کون سی جگہ ہے بلکل مسجد اور مندر ہی پیرات نہ کرنی کی جگہ ہیں لیکن یاترائیں اور تمام یہ جو لوگوں کو پرتی ندھی کرنے والے بھارتی جندہ پارٹی کے نیتہ ہیں یہ ٹرینز میں کیا کر رہے ہیں آج ٹرین کے اندر وشید سمودائے کا بندہ اپنا مسلح مسلح کہتے ہیں کہ ایسے کپلے کو جس پہ نماز پڑی جاتی ہے تو بھارتی جندہ پارٹی کے پرتی ندھی اور نیتہ جب اس پرکار کے کیریا کلابوں میں شامل ہیں دوستو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں دیش کے اندر ایک طرف تو یہ پارٹ پڑھایا جاتا ہے کہ ساری چیزیں نیاموں سے چلیں گی اور جتنا بھی پڑھا لکھا سماج ہے وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ نیاموں سے ہی کام ہونا چاہیے لیکن جب نیتہ آ کر کے اس طرح کی نظیر پیش کرتے ہیں تو باقی جو ایک ورگ ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں دھارمک پشو بنا دیا گیا جس کے سامنے کوئی آگے بات ہی نہیں ہے وہ دیش کے بارے میں سماج کے بارے میں ورگ کے بارے میں ارتویوستہ کے بارے میں دنیا کے آس پاس کے محول کے بارے میں جاننے سے زیادہ اس بات کو جاننے لگا ہے کہ کسی ریلیوی سٹیشن پر کسی بسٹیشن پر کوئی وشیس سمودائے کا بندہ نماز پڑھتا ہوا نظر نہ جائے تو یہ نیتہ ایکچولی نظیر سیٹ کرتے ہیں ورنہ جب قانون کی بات آپ کرتے ہیں ابھی بلڈوزہ دیکھا آپ نے اتر پردیش میں کیا حال ہوا ہے چونسٹھ فیصد میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ دلی کے اگر آپ بات کریں گے تو چونسٹھ فیصد نقشے کے مطابق نہیں بنی ہو یہ دلی لیکن جب کبھی کوئی آروپی جس پہ آروپ ہے ابھی صدر نہیں ہوا ہے اس کے نام لفظے مسلمان لگ جاتا ہے لفظے جو ہے میں کہہ سکتا ہوں وشے سمودھائے کا بندہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے اس کے بعد پھر ہوتا یوں ہے کہ ایک مہیم چلا جی جاتی ہے بلڈوزر تک کی پرکیریہ آ جاتی ہے لیکن جب پتہ چلتا کہ وہ بندہ بے قصور ہے تو کیا سرکاریں بلڈوز کیا ہوا اس کا گھر یا اس کے رشتدار کا گھر بنانے کی پرکیریہ کرتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا گجرات میں یا شاید اجین میں کوئی گھٹنا ہوئی وہاں پر گوڈی میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمام کے تمام مجھے لڈو آئے تھے ایودھیا میں اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا ابا قائدہ میں آپ کو لگاتا ہوں شیطل پی سینگ کے بڑے پتہکار ہیں انہوں نے اس کو چھاپا بھی ہے میں آپ کی سکین پر لگا دوں گا کہ اس کے اندر تمام جو لوگ ہیں ان کو مسلم بتایا گیا جبکہ اس بورڈ میں سارے کے سارے ہندو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کا چیف منسٹر بھی اس سمیں عیسائی تھا مسلموں کا کوئی مطلب نہیں البتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اس بورڈ میں شامل ہیں جہاں پر وہ لڈو بنائے گا جس میں کہا جاتا کہ چربی ہے کسی جانور کی جو ایودھیا کے اندر بھی سپلائی کر دیا گا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب وہاں تو مسلم شامل تھے اب اس کو بنانے کے لیے باقاعدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چل جاتا ہے میں آپ کی سین پر لگا کے کوشش کرتا ہوں دکھانے کی کہ آخر کار شیطل پیسنگ کیا بتاتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ شیطل پیسنگ اچھے پترکار ہیں انہوں نے کہا سنگی پرچارک ہندو سماج کے بڑے حصے کو ہندو مسلم ویواد کی نفرت سے اتنا بیمار کر چکے ہیں کہ وہ اس طرح کے ننگے جھوٹ کو فیلانے میں دو بار نہیں سوچتے اس کا پتہ چلتا ہے کہ صاف صاف جھوٹی دکھنے والی اس پوسٹ کو ڈھائی سو سے زیادہ لوگوں نے شیئر کیا یہ دیکھ سکتے ہیں پشپیندر یہ ایک بندہ بتایا جائز کے نام سے بنایا گیا ہے یہ کتنا زہر اوبگلتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں علی گڑ کا پڑھا ہوا بتاتا ہے اپنا آپ کو نیچے لکھتا ہے کہ کتنے آشترنے کی بات ہے کہ تیروپتی مندر کا دیاکش اور چاوالیس کرمچاری مسلم تھے سمباب ہے کہ ان کے بورڈز کے اندر مسلم کارنے کرتا ہو جائیں یا وہ لوگ شامل ہو جائیں یہ صرف اس لیے بتایا جاتا کہ یہ جھوٹ تو نکل چکا ہے اب اس کے روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے نہ ہی اس طرح کے جو پشپیندر کلشیتر فینس کلپ جو بنایا گیا ہے اس طرح کے ہزاروں کسی جگہ سے چلتے ہیں بھارت جنتہ پارٹی کا ٹرول آرمی کا جو مخیہ ہے وہ باقاعدہ اس طرح کے بارے میں کئی بار فس چکا ہے وہ جھوٹی خبریں بناتا ہے سماج میں گلت جاتا پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ سماج اسے میں جو جھوٹی خبر آتی ہے اس کو سوچ کر کے جاتا ہے وہ بوت پہ پھر اس کا مطلب راہل گاندی نہیں ہوتا ہے وہ راہل گاندی کو مسلم کمیونٹی کا سمجھنے لگتا ہے اقیلے شادہوں کو مسلم کمیونٹی کا سمجھنے لگتا ہے تو یہ زہر جو بھرا جا رہا ہے کئی بار تعریف کرتے ہیں ان کی سرکار کی لیکن وہ خاص کر کا جو ان کا سنچالن ہے وہ ایک وشیش ورگ کے لیے بڑا مضبوط ہے اب تو اس کے اندر یادوک بھی شامل ہو گئے یادوک کے بارے میں بھی یہ کہنے لگے ہیں پچھلی بار ویدان صبح میں آپ نے دیکھا ہوگا لخناؤں کے اندر کسی مہلہ کے ساتھ جو بدتمیزی کی اس کے اندر دس بارہ لڑکے پکڑے گئے لیکن دو لڑکے ان کو سب سے زیادہ یاد رہے کیا ان کے تمام جو ویبھاگ ہے پولیس کا جو ویبھاگ ہے انہوں نے پوری سوچی نہیں دی ہوگی لیکن اس سوچی میں سے دو لڑکے نکالے گئے ایک مسلم اور ایک یادو اب انہوں نے یادو کو بھی مسلم کے ساتھ گننا شروع کر دیا ہے حالانکہ ابھی دوہزار بائیس کے الیکشن کی بات میں اگر آپ سے کروں پوری اخیلیش کی بیلٹ جو پوراپ کی بیلٹ کہی جاتی ہے وہاں آج سے زیادہ یادہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ بھرت انتہ پارٹی کو دیا ہے آپ جا کر کے ڈیٹا میں دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کے جاتوں کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ کسانوں کی وجہ سے وہ لوگ ناراض چل رہے ہیں آپ دوہزار سترہ سے زیادہ ووٹ انہوں نے بھرت انتہ پارٹی کو دوہزار بائیس میں دیا ہے چونکہ یہ لگتار انجکشن لگائے جا رہے ہیں کبھی نیتا آ کر کے ٹرین کے اندر بھکتی کرنے لگتے ہیں کبھی یہ جھونٹی افوائیں اڑائی جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا کہ اگر مسلم نہیں ہے تو اس خبر کو دبا دیا جاتا ہے اور نام اگر مسلمان کا سنا آ جاتا ہے وشیس سمودائے کے بندے کا آ جاتا ہے یا کسی وپخش کے نیتا کبھی آ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ سمگر اکھٹا کر کے پھر اس کو بدنام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ستہ کا راشتہ سادھنا صرف یہ ان کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے لوگ سبا کی کینٹین کے اندر ان تمام نیتاؤں کو جو وپخش کے نیتا ہیں اور جو ستہ پخش کے نیتا ہیں ان کو آپ ایک ساتھ گلبہیاں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان کی زیادہ آپس میں کوئی بھی زیادہ بیر نہیں ہے بیر تو یہ منچوں کے مادیم سے دکھاتے ہیں اور اس کے اندر ہوتا کیا کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ یوزر ہے اس کے ذہن کے اندر نفرتیں بڑھتی ہیں یہ دیش کے اندر دوستوں چل رہا ہے مجھے یہ خبر اس لیے بنانے پڑ گئی کہ مجھے لگا کہ مادوی لطا دیکھئے سادوی ہیں یا سادو ہیں یا کوئی بھی کام کرتی ہیں پورے اپنے آبو میں کہہ سکتا ہوں اپنی پرسنیلیٹی سے ایسی لگتی ہیں کہ بہت ہی سچائی کا اور سمویدھان کا اور انصاف کا ایک میسج دیں گی لیکن دیکھئے کس پرکار سے وہ جو ہیں ٹرین کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہے ہی موسیقی